حسن نصر اللہ کی شہادت پر لبنان میں سو نعیم قاسم کو حضب اللہ کا بوری سربراہ مکرر کیا گیا اور اب میڈیا کے مطابق نعیم قاسم نئے سربراہ کے انتخاب تک حضب اللہ کے معاملات کی نگرانی کریں گے نعیم قاسم حضب اللہ شورا کمیٹی کے تین بار رکن رہ چکے ہیں لبنانی تنظیم نے اس عظم کا اضحاد کیا اسے ہونی ریاست کے خلاف جنگ جاری رہے گی فلسطینی تنظیم حماس نے کہا حسن نصر اللہ کی شہادت میں ہماری تحریک کو مزید تقویت دی ہے عراق میں سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر تین روزہ سوگ ہے دیشتگرد اسرائیل ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور لبنان پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں سہونی ریاست نے کہا کہ بیروت اور جنوبی علاقے الزایہ پر حملے جاری رہیں گے بمباری میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے حسن نصر اللہ کی شہادت پر لبنان میں سوگ نائم قاسم حزباللہ کے بوری سربراہ مقرر سہونی ریاست کے خلاف جنگ جاری رہ گی لبنانی تنظیم قازم عرب میڈیا کے مطابق نائم قاسم نئے سربراہ کے انتخاب تک حزباللہ کے معاملات کی نگرانی کریں گے نائم قاسم حزباللہ شورا کمیٹی کے تین بار رکن رہ چکے ہیں سوگ اور غم کے محال میں حزباللہ نے اعلان کیا کہ اسرائیل کے خلاف جدو جہر جاری رہ گی ادھر فلسینی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ حسن اسرولہ کی شہارت نے ہماری تحریک کو مزید تقویت دی دی عراق میں سید حسن اسرولہ کی شہارت پر تین روزہ سوگ منایا جا رہا ہے سہونی فضائیہ نے بیروت پر حملے میں پچاسی امریکی بنکر بسر بم استعمال کیے حزباللہ کے ایک سو چالیس ٹکانوں کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کے برگیڈی جنرل امچائی لیون نے حسن اسرولہ کی شہارت کے حوالے سے اہم انکشاف کیا ہے جنرل لیون نے بتایا کہ ٹھوس خوفیہ معلومات نے آپریشن میں اہم کردار ادا کیا جنگی تیاروں نے بیروت میں حدف پر سو اقسام کے بارود برسائے اور حدف کو ایسے نشانہ بنایا گیا کہ ہر دو سیکنڈ کے بعد بارود اسی نشانے پر گرائے گیا دہشتگرد اسرائیل ہردھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لبنان پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں سہونی ریاست نے کہا کہ بیروت اور جنوبی علاقے الزاہیہ پر حملے جاری رہیں گے بمباری میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے